بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین افغانستان میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور طالبان کی مسلسل پیش قدمی جا رہی ہے اور وہاں سے امریکہ جو ہے وہ اپنی فورسز کو لے کے جا چکا ہے اور افغان فورسز ہیں وہ اس وقت خوف زدہ بھی ہیں ڈری ہوئی بھی ہیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ جو را کے ایجنٹ وہاں موجود تھے ان کو الگ سے خوف ہے کچھ ایسی ویڈیوز آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کے وہ کرہندے جو پاکستان کے خلاف وہا وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چونکہ ان کو پتا ہے کہ طالبان نے بیس سال جو خودداری کی جنگ لڑی ہے طالبان نے جو بیس سال تک مملکت اسلامیہ کی جنگ لڑی ہے لہٰذا طالبان کے نزدیک ایسے کسی شخص کی جگہ افغانستان میں نہیں ہوگی جو اسلام کے خلاف سازس کر سکے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب طالبان کے خلاف امریکہ نے اور نیٹو فورسز نے کاروائی شروع کی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ طالبان نیست و معبود ہو جائیں گے لیکن طالبان نیست و معبود نہیں ہوئے البتہ امریکہ نے اپنے کھربو ڈالر لگا کے بھی وہاں فتح کے جھنڈے نہیں گار سکا ہے اور اب پہلے کی طرح جیسے پہلے افغانیوں کو وہ لا وارش چھوڑ کے گیا تھا اب اسی طریقے سے وہ افغانستان کو لا وارش چھوڑ کے یہاں سے فرار ہو چکا ہے چونکہ اب اس کی ترجیحات اور ہیں ایک بیان میں امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چینہ اس وقت خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے اور چینہ نے ایسے ایٹم بم بنا لیے ہیں ج بری فضائی اور سمندری حدود میں بھی کاروائی کر سکتے ہیں لہٰذا امریکہ کی اس وقت سب سے بڑی پریشانی چانہ ہے اس کے لیے افغانستان کچھ نہیں اس کے لیے اشرف گنی کچھ نہیں اس کے لیے راہ کی کاروائی کچھ نہیں اس کے لیے بھارت کی انویسٹ میر کچھ نہیں لہذا امریکہ کو اپنی پڑی ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف بھارت کو اپنی پڑی ہوئی ہے چونکہ پچھلے بیس سال سے بھارت نے پاکستانی سرد کے قریب اپنی نو کونسل جنہ جو ہے وہ بنائے تھے جن پہ اب طالبان کا قبضہ ہے لہذا وہاں سے ایراک ایجنٹ یا تو زیادہ تر دل دبا کے بھاگ چکے ہیں یا وہ چھپے ہوئے دخائی دیتے ہیں اب جو کچھ روشن خیال جنہیں آپ کہلیں کہ وہ امریکہ کے پٹھوں ہیں اب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کو اور چینہ کو مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لائے جا سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان ہی ہے جس نے طالبان کو ا مذاکرات پہ بٹھایا اور وہاں سے امریکہ کی جو ہے وہ پر امن جو ہے وہ انقلاب ممکن ہوا ہے اور اب نئی ایک تھیری دی جا رہی ہے کہ پاکستان ایران اور چینہ ملکے طالبان کو اشرف گمی کے ساتھ بھی مذاکرات پہ بٹھائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف گمی خود کس مرض کی دعا ہے کیا طالبان کو مذاکرات کے لیے بٹھانا ایران پاکستان اور چینہ کا ہی کام رہ گیا اور دوسری طرف اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا طالبان نے بیس سال جو قربانیاں دی ہیں کیا پاکستان کے عوام میں جو بیس سال قربانیاں دی ہیں کیا پاکستان کے عوام میں جو بیس سال قربانیاں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ طالبان اور اشرف گمی کے درمیان مذاکرات کروائے جائیں سوال یہ پیدا نہیں ہوتے میرا نہیں خیال کہ طالبان جو ہیں وہ اب کسی کے اثر و رسوخ کو سمیت ہوئے اشرف گمی کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور مصد کا اطلاعات ہے کہ اشرف گمی اور ان کے ہواری جو ہیں وہ بھی وہاں سے بھاگنے کی جو ہے وہ اپنی تیاریوں میں ہیں اور زیادہ تار ان کے فوجی جہاں وہ بی مورلائز ہو کر یا تو وہ طالبان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں یا وہ وہاں سے پڑوسی ممالک میں بھاگ چکے ہیں اور یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ امریکہ کے چونکہ دو روخ میں تی روخ ہیں اسی طرح بھارت کا بھی چانکیائی سٹائل ہے وہ موں میں رام رام کرتے ہیں اور بغل میں چھوڑی رکھتے ہیں اب ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ بہت مذاکرات کے ذریعے حل کی جائے اور دوسری طرف ان کے دو اسلح بردار جہاز بھی سامنے آئے ہیں جو پکڑے گئے جو اسلح لے کے افغانستان گئے تھے اور ان کی اس ٹوٹل کاروائی یہ تھی کہ وہ اسلح افغان فورسز کو دیں گے اور افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کی جائے گی اور دوسری طرف وہاں سے جاتے ہوئے امریکی بھی اپنا اسلح زیادہ تر اسلح جو افغان فورسز کو دے کے گئے ہیں تاکہ لیبلہ اسٹائل میں یہاں پہ خانہ جنگی کروائی جا سکے لیکن طالبان چونکہ ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ بیس سال سے لڑتے رہے ہیں اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ بیس سال تک دنیا کے طاقتور ترین فوجیوں سے طاقتور ترین اسلح سے لڑتے رہے ہوں کیا ان کے لیے افغان فورسز اشرف گلی کی فورسز اور چانکیا کی فورسز اور مریندر موڈی کی فورسز جو ہیں وہ ان کو ڈرا سکتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے اور طالبان کا چونکہ اس حوالے سے کافی جھجک اتری ہوئی ہے بے خوف ہے پہلے دن سے اور وہ شہادت کے لیے لڑ رہے ہیں لہٰذا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اشرف گلی کی فورسز یا بھارت کی فورسز جو ہیں وہ طالبان کو ڈرا سکے اور یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ایران پاکستان یا چانہ طالبان کو کان سے پکڑ کے ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا سکے چونکہ امریکہ ایک سوپر پابر ہے اور وہاں سے وہ دنڈبا کے بھاگنا چاہتا تھا اور بھاگنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ راستے میں اس کو کوئی نہ مارے راستے میں اس کو کوئی ڈنڈا نہ مارے راستے میں اس کو کوئی مزائل نہ مارے لہذا پاکستان کے ذریعے انہوں نے طالبان کو ساتھ مذاکرات کی امریکہ اپنا آپ بچا کے وہاں سے نکل چکا ہے اور اب طالبان کو اشرف گلی کے ساتھ بٹھانا میرا نہیں خیال کہ کسی پروسی ملک کا کام ہے یا کوئی پروسی ملک اس میں دلچسپی لے گا اور پاکستان اپنی پوزیشن پہلے ہی بالکل واضح کر چکا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کو استعمال کے لیے نہیں دیں گے اور یہی وجہ دی کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا تھا تاکہ وہ جہاں بیٹھ کر طالبان کو بلیک میل کر سکے پاکستان کو بلیک میل کر سکے اور ایران کو بلیک میل کر سکے اور چینہ کو آنکھیں دکھا سکے لیکن پاکستان نے جب اڈے دینے سے انکار کر دیا تو اب وہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کر وہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بیچ میں بیس سال سے تو وہاں خانہ جنگی کی صورتحال ہی تھی اشرف گنی ہو یا حامد کرزئی ان کی حکومتیں صرف قابل تک محدود رہیں البتہ ان کے ارد گر جو ہے دیگر حضلہ جہاں اس وقت بھی سرکاری طور پہ ایک سو باسٹھ حضلہ میں آہ طالبان کا قبضہ ہے تو امریکہ کے انخلاق کے بعد جو ہے طالبان کی پیش قدمی تیزی سے جاری ہے اور خود امریکی ماہرین نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پورے افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو جائے گا تو ان خبروں کے ساتھ شمشات مانگر کو اجاز دیجئے اللہ حافظ